اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ یہ صورت اور خاص طور پر اس کی ابتدائی آیات پڑھنا فتنہ دجال سے انسان کو محفوظ رکھے گا دجال کے بارے میں جاننا ہم سب کی ذمہ داری ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں دو انتہاؤں کا شکار ہے یا تو مانتے ہی نہیں سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں یا پھر یہ کہ انہوں نے دجال کو ایک ایسی چیز بنا دیا ہے کہ اس کی خود ساختہ تعویلات کر کے منگھڑک کونسپٹس یا خیال اپنے ذہن میں قائم کر رکھیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دجال کیا ہے کیونکہ آپ نے ہر نماز کے بعد اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے کہا لیکن ہم کتنی پناہ مانگتے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور اگر میں اس وقت بھی پوچھوں کہ آپ کیا جانتے ہیں دجال کے بارے میں تو میرے خیال ہے کہ ہم وہ سب کچھ نہیں جانتے جو ہمیں جاننا چاہیے اور اللہ کی کتاب کے بعد سب سے سچی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں لہٰذا انہی کو آپ کے سامنے رکھوں گی کتاب ہے علامات قیامت کا بیان اقبال کے لانی کی کتاب پیج نمبر ون نائن سیون آپ کے پاس اس وقت تو نہیں ہوگی گھر پر ہوگی اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ صرف خود ہی نہیں سنے بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں جب میں یہ سوال دیتے ہوں آپ کو کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تو سب کے بچے نہیں بھی ہوتے تو ایسی صورت میں کسی اور کے بچوں یا کسی اور کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا شہر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو شیئر کریں جو بھی سننے کو تیار ہو ہو سکتا آپ کے نیجی کوئی سنتا نہیں تو ہو سکتا کوئی سنتا بھی ہو لیکن یہ کہ اگر آپ سے ایک چیز ایک تک پہنچتی ہے تو اٹلیسٹ اس کا بھی بھلا ہوگا انشاءاللہ اس پر ایک کسیٹ بھی ہے فتنہ دجال سے حفاظت کے بارے میں دجال کے خروج کی ابتداء ایران کے شہر خوراسان سے ہوگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خوراسان ہے چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہرے والے لوگ چمڑا بھری یعنی سکن جو بھری بھری ہوگی ڈھالوں جیسے چہرے والے لوگ یعنی چپٹے چپٹے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے یعنی پر چہروں والے کچھ چہرت ہے نہیں کیونکہ ان کے اندر گز جاتے ہیں ڈھال کا معلوم ہے دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اسے بلکل غافل ہوں گے یاد ہی نہیں ہوگا ان کو حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بلکل بھول چکے ہوں گے حتیٰ کہ آئمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے مساجد کا لفظ جو ہے یہ میں نے خود ڈالا ہے آئمہ یعنی امام کی بات ہے یہ حدیث میں لفظ آتا ہے حتیٰ تترک الائمت وکرہو علی المنابر تو ممبر کس کے پاس ہوتے ہیں مسجد و مالوں کے پاس ہے یعنی وہ ذکر اس کے بارے میں نہیں بات کریں گے کسی بات پر غزبناک ہونا دجال کے خروج کا سبب بنے گا حضرت حفظہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غزبناک بنا دے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے دجال بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا یعنی آلڑی ہے اب وہ کہاں ہے وہ جہاں بھی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں تو پیچھے آپ نے پڑھا تھا ہجابا مستورا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں لیکن انسان نہیں دیکھ پاتے ان کو تو ہم خود نظر نہ آنے کی وجہ سے جھٹلا نہیں سکتے ایک حقیقت کو ایک خبر کو حضرت فاطمہ بن تکیس سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہوئے مجھے تمیم داری کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھس جانے کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا جہاں ایک عورت اسے ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی اس آدمی نے عورت سے پوچھا تو کون ہے عورت نے جواب دیا میں دجال کی جاسوس ہوں تو ذرا اس محل کی طرف آ میں اس محل میں چلا گیا وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا توق اور سلاسل میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا میں نے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں دجال ہوں پھر دجال نے پوچھا کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے اس آدمی نے جواب دیا ہاں دجال نے پوچھا لوگوں نے اس کی اطاعت کی یہ نافرمانی اس نے کہا اطاعت دجال نے کہا یہ ان کے لئے اچھا ہے حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو وہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شام یا یمن کا سمندر ذکر فرمایا پھر فوراں اس کی تردید کی اور تعقید کے ساتھ تین بار مشرق کے سمندر کا ذکر کیا مفسرین نے جب اس بات کی وضاحت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ وحی کے ذریعے تصحیح کی گئی تھی یعنی پہلے آپ نے ایک بات بتائی اور جب وہ بات پوری طرح ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی تو فوراں وحی کے ذریعے آپ کو درست کر دیا گیا تو اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے آپ نے خود ہی تین دفعہ تعقید سے بتا دیا پھر یہ کہ مدینہ کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دجال ہے جو پہلے اسلام لایا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی کہنے لگا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں لیکن اے اصحاب رسول معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے دجال کا مکہ میں داخلہ ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے وہ ایسی باتیں کرتا رہا قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا لیکن ساتھی اس نے کہا واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے اس کے ماں باپ کو پہشانتا ہوں لوگوں نے ابن سعید سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تُو ہی دجال ہو کہنے لگا اگر مجھے بنایا جائے نا پسند نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اسی کو پھر وہاں چھوڑ دیا گیا دجال کا حلیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تواف کر رہا ہوں اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا گندم گون سیدھے بالوں والا اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے بتایا عیسی ابن مریم پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو یعنی صحیح آنکھ کی بجائے ایک آنکھ جیسے انگور کا دانہ ہو اس طرح تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے یعنی خواب میں آپ کو اس کا حلیہ دکھایا گیا اسے بخاری نے روایت کیا دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا یہ بھی بخاری کی روایت ہے حضرت انس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرائے ہو آگاہ رہو وہ کانہ ہوگا اور تمہارا رب کانہ نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ لے گا خواب پڑھا لکھاؤ یا انپڑھ یعنی یہ ایمان کے ساتھ نظر آئے گا لفظ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانہ ہے اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوگی حقیقت میں اس کی جہنم جنت اور جنت جہنم ہوگی اور اس کے بارے مزید آپ نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی درحقیقت اس کی آگ تھنڈا پانی ہوگا اور پانی آگ ہوگی خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا ہو سکتا ہے کہ جنت اور جہنم سے مراد وہ اٹریکشنز ہیں یا وہ تکلیفیں ہیں جو اس کے ساتھ ہوں گی درجال کے پاس پانی ہوگا جو درحقیقت آگ ہوگی اور آگ ہوگی جو حقیقت میں میٹھا پانی ہوگا ایسے چیزوں کی جو اپیرنس ہے وہ مختلف نظر آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلم کی روایت ہے درجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں جلانے والی آگ ہوگی اور جسے آگ سمجھیں گے وہ تھنڈا شیری پانی ہوگا لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے کیونکہ وہ میٹھا اور پاکی سا پانی ہوگا یعنی ایمان کو اتنا زیادہ آزمایا جائے گا کہ انسان بظاہر جن چیزوں میں اپنے لیے مشکل سمجھے گا وہ اس کے لیے اصل میں آسان ہوں گی درجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے کی زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ ہوگے گا جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے حضرت نواز بن سمان کہتے ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجال کا ذکر فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا یعنی وہ پوری زمین پہ گھوم جائے گا آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح جس سے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے یعنی بارش برستی ہے تو ہوا سے تیزی سے آگے جاتی ہے تو اس طرح وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی تھن کشادہ ہوں گے پسلیاں خوب بھری ہوں گی یعنی جانور موٹے تازے نظر آئیں گے اور یہ اس قوم کو صلح ملے گا دجال پہ ایمان لانے کے کیونکہ فتنہ جائے پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا وہ انکار کر دیں گے دجال وہاں سے چلا جائے گا ان پر قہس سالی مسلط ہو جائے گی مالوں میں سے بھی کچھ پاس نہ رہے گا دجال ویران جگہ کی طرف جائے گا زمین کو حکم دے گا وہ اپنے خزانے اگل دے گی تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد حجوم کرتی ہیں یعنی اتنا کچھ وہاں نکل آئے گا دجال کے ظاہر ہونے کہ بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا کیونکہ بہت ہی عجیب و غریب چیزیں سامنے آ جائیں گی حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہ کیا نمبر ایک سورج کا مغرب سے تلو ہونا نمبر دو دجال کا ظاہر ہونا اور نمبر تین دابت الارت کا نکلنا یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا جو سمود کی اونٹنی نکلی تھی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں یعنی جتنی بھی زمین پر مصیبتیں اور فتنے آئیں گے ان سب میں دجال بڑا فتنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا فتنہ دجال کے خوف سے حضرت آئشہ رونے لگی حضرت آئشہ کہتی ہے کہ رسول اکرم تصریف لائے اور میں رو رہی تھی آپ نے دریافت کیا کیوں رو رہی ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال یاد آ گیا ہے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں آپ نے ارشاد فرمایا اگر دجال میری موجودگے میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لئے کافی ہوں گا لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے کیونکہ وہ خود کو رب کہ کے ایمان لانے کو کہے گا لوگوں کو تو یہ نشانی یاد رکھنا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے یعنی اگر پتا چلے ایسے کسی شخص کے بارے میں تو وہاں جانا نہیں چاہیے اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے جو شبے کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر اس کی پیروی کرنے لگے گا یعنی اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہر کوئی اس کے پیچھے چل پڑے گا فتنہ دجال سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں جا چھپیں گے یعنی ایمان بچانے کے لیے جن کے اندر سچا ایمان ہوگا ام شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے حضرت ام شریک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز عرب کہا ہوں گے آپ نے فرمایا وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے فتنہ دجال اتنا عالم گیر ہوگا یعنی پوری دنیا میں ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہ رہے گا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو تین بار زلزل آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق دجال کے پاس چلے جائیں گے یعنی مدینہ سے نکل کر باہر بھاگ جائیں گے دجال کی مدت یعنی کتنے عرصے کلی ہوگا ہمارے شب و روز کے مطابق اتنا دجال کی مدت ایک سال دو مار دو ہفتے ہوگی یعنی اتنا ایکیورٹلی ٹائم بھی بتایا گیا مسلم کی روایت حضرت نواز بن سمان کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور نصیحت فرمائی اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا آپ نے فرمایا چالیس روز جس میں پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا یعنی ایک دن اتنا لمبا ہو جائے گا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا اس کے بعد سنتیس روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوگے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی پانچ نمازیں ہی کافی ہوگی آپ نے فرمایا نہیں اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بر کی نمازیں پڑھنا یعنی اندازے سے پھر نمازیں ادا کرتے چلے جانا فتنہ دجال کی مدت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ پہلا دن محض مسائب اور علام کی وجہ سے سال کے برابر محسوس ہوگا حدیث کی نص کا انکار ہے حدیث شریف میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اس دن میں پانچ نمازیں کافی نہیں ہوگی بلکہ معمول کے اوقات کا تائین کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دن کو لمبا کر کے سال برابر کر دیں گے یعنی وہ واقعی طویل دن ہوگا اس کے بعد دوسرا دن مہینے کے برابر کر دیں گے جس میں مہینے بھر کی پھر نمازیں ادا کرنا ہوگی اور تیسرا دن ہفتے کے برابر کر دیں گے اس میں ہفتے کی اور باقی سنتیز دن عام دنوں کے برابر اس لئے یہ کہنا اور اس حدیث کی یوں تعویل کرنا کہ وہ ایک دن اتنا غم کا ہوگا کہ سال برابر لگے گا یہ درست نہیں درجال کے پیروکار ایران کے ایک شہر اسفحان سے ستر ہزار یہودی درجال کا ساتھ دیں گے ابن مالک سے روایت ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران کے شہر اسفحان کے ستر ہزار یہودی سیاہ چادریں اڑے درجال کا ساتھ دیں گے اس سے مسلم نے روایت کیا موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں درجال پر ایمان لائیں گی حضرت ابو بکر صدی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجال مشرق کی زمین سے ظاہر ہوگا جسے خوراسان کہا جاتا ہے بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لگی ڈھالوں کی طرح موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اب خود ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان قوموں سے مراد کون سی قومیں ہو سکتی ہیں اور اگر دیکھا جاتے ہیں ایسی قوموں کے پاس اسلام کا پیغام بہت ہی کم پہنچا ہے دوسری اقوام کی نسبت آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد عیسی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر درجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور درجال علیہ السلام کے ہاتھوں لدھ کے مقام پر قتل ہوگا حضرت نواز بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندوں پر رکھے ہوئے اتریں گے جب حضرت عیسیٰ اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے کترے ٹپکیں گے جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید کترے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے ان کے سانس کی ہوا جس جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی آسمان سے نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام درجال کو تلاش کریں گے اور لدھ کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے لدھ کے مقام پر آج کر اسرائیل کا ہوای ادھا ہے انہیں ائرپورٹ ہے اسرائیل میں ہے یہ جگہ درجال سے مقابلہ کرنے کے لئے مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا حضرت ابو دردہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق شہر کی ایک سمت غوطہ میں ہوگا دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر حضرت ابو درجال کو خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے یعنی اپنے اصلے سے ختم کریں گے حضرت ابو درجال نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا نماز پڑھائیں گے جب اللہ کا دشمن درجال حضرت ابو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی وہ گھل کے مر جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر درجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے دریائے اردن پر بھی درجال سے اہل ایمان کا مارکہ ہوگا حضرت نوحیق سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مشرقوں سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے لشکر سے باقی ماندہ لوگ درجال سے جنگ کریں گے دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوگے اور درجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا درجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہ بچے گا حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں اگر کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی پکارے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے جسے میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر یا درخت بولے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے ادھر آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اسے قتل کر آپ نے فرمایا کہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے اور یہ درخت یہودی اس کو اپنا قومی درخت مانتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہو گائے گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالی آگ سے محفوظ رکھے گا ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی دوسری وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی امت محمدیہ کا آخری مارکہ دجال کے خلاف ہوگا اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی اس پر جو ان سے دشمنی رکھے گا حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا مدینہ میں سات راستوں پر اللہ تعالیٰ دو دو نگران فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کو اندر نہیں آنے دیں گے مکہ کے راستے میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ وہ اہد پہاڑ کے پیچھے تک آئے گا پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جتنا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا یعنی وہ بہت پوچھتے تھے دجال کے بارے میں آپ نے فرمایا تجھے اس کی اتنی فکر کیوں ہے یعنی مغیرہ کو کہا وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں اس کے پاس کھانا اور نہرے ہوگی آپ نے فرمایا اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی حقیر ہے تو اصل چیز کیا سچا ایمان کیونکہ ایسے لوگ اس کے چہرے پر لکھا ہوا کاف فیرے پڑھ لیں گے جو لوگ دجال کو پہچان کر اپنی ایمان پر قائم رہیں گے ان پر دجال کا فریب نہیں چلے گا دجال چونکہ مدینہ میں داخل ہونے کو حرام کر دیا گیا لہٰذا وہ باہر ایک سنگلاغ زمین تک آئے گا اس وقت مدینہ والوں میں سے سب سے بہتر آدمی دجال کے پاس جائے گا کہہ گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تم میرے الہ ہونے میں شک کر ہوگے لوگوں نے کہا نہیں چنانچہ دجال اسے قتل کرے گا پھر اسے زندہ بھی کر دے گا وہ آدمی کہے گا واللہ اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا مومن آدمی کو دجال آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کرے گا اور زندہ ہونے کا حکم دے گا جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو دجال مومن کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو اللہ تعالی مومن کے جسم پیتل کا بنا دیں گے اور دجال اسے قتل نہ کر سکے گا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہوگا راستے میں سے دجال کے ہتھیار بند سپاہی ملیں گے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو مومن جواب دے گا جو دجال ظاہر ہو رہا اس کی طرف جا رہا ہو دجال کے کارندے سے پوچھیں گے کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں لایا یعنی وہ اس کو رب مانیں گے اپنا مومن آدمی جواب میں کہے گا ہمارا رب مخفی نہیں ہے دجال کے کارندے کہیں گے اسے قتل کرو تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تمہارے رب یعنی دجال نے منع نہیں کیا کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا چنانچہ وہ اس مومن آدمی کو دجال کے پاس لے جائیں گے جب مومن دجال کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا لوگو یہ وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی چنانچہ دجال اپنے کارندوں کو اس کا سر کچلنے کا حکم دے گا اور اس کا سر کچل دیں گے اس کے پیٹ اور پیٹ پر ضربیں ماریں گے پھر دجال اس سے پوچھے گا کیا تم مجھ پہ ایمان لاتا ہے مومن آدمی کہے گا تو جھوٹا مسیح ہے دجال حکم دے گا مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے گا اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان آئے گا اور حکم دے گا اٹھ کھڑا ہو چنانچہ مومن سیدھا کھڑا ہو جائے گا دجال پوچھے گا کیا تم مجھ پہ ایمان لاتا ہے مومن کہے گا تمہارے معاملے میں میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے یعنی یہ صرف وہی کہہ سکے گا جس کے اندر واقعی ایمان ہوگا دجال دوبارہ زبا کرنے کے لئے اسے پکڑے گا لیکن مومن گلے سے ہنسلی تک تامبے کا بن جائے گا اور وہ زبا نہ کر سکے گا دجال اسے اب ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر دور پھینک دے گا لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینکا حالانکہ وہ جنت میں ڈالا گیا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے یعنی شہداء کی بھی قسم ہے نا سب سے بڑا وہ شہید ہے جو دجال کے ہاتھوں شہید ہوگا کیونکہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھا ہے اور پھر یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام اسے قتل کریں گے اور یہاں ایک حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسی علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال سے بچا لیا ہوگا انہیں تسلی دیں گے اور انہیں ان درجات سے آگاہ کریں گے جو اللہ نے ان کے لئے جنت میں تیار کیے ہوگے اور آخر میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کی دعائیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری واعوذ بکا من فتنہ المسیح الدجالی واعوذ بکا من فتنہ المحیہ والمماتی اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے مسیح الدجال کے فتنے سے زندگی اور موت کے فتنوں سے گناہ اور قرض سے اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت قحف کی پہلی دس آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا لہذا آپ ان پہلی دس آیتوں کو زبانی یاد کر لیں کلاس میں ہی کر لیں اور ساتھ ہی یہ دعا بھی یاد کر لیں اور پھر دن کی کسی ایک نماز میں یا جمعہ کے دن کوشش کریں کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ آپ نماز کے اندر پڑھ لیا کریں تاکہ اس فتنے سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ یہ چلتا ہے آپ اس بات کے انتظار نہیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کب آئے گا کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اب آپ کے بعد قیامت ہی آئے گی اور قیامت سے پہلے پھر قیامت کی نشانییں ظاہر ہوں گے اور ان نشانیوں میں ایک نشانی دجال کا ظہور ہے تو دجال کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں پڑھی ہوں گی اور لمبی چھوڑی تعویلیں کی جاتی ہیں کہ یہ فلان چیز ٹیلی ویژن دجال ہے اور فلان دجال ہے دجال شخص ہے ٹھیک ہے اور وہ موجود ہے اور جس طرح اللہ نے شیطان کو محلت دیوی ہے نا یہ زندگی اسی طرح دجال کو بھی ایک جگہ پر رکھا گیا وہ کہاں ہے ہو سکتا ہے کسی کو نظر آر ہو سکتا ہے نا اپنے مخصوص وقت پر وہ نکلے گا اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہوں گی اور ہمارے لئے اصل بات یہ نہیں کہ ہم ان باتوں کے پیچھے پڑ جائیں ہمارے لئے اصل چیز کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم مان کر پناہ مانگے اور اس کا پریکوشن لیں یعنی حفاظتی تدابیر اختیار کریں یعنی نمبر ایک جو کہا سچ کہا اور نمبر دو وہ جب بھی ہو جو بھی ہو لیکن ہمیں ہر نماز کے بعد دروشیف کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اس دعا کو یاد کر کے انشاءاللہ